بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں کیسے آپ سب امید ہے سب ساتھ خیریت سے ہوں گے آج عزیز حموط میں نہیں صرف مسلمان بھائیوں میرے مسلمان بھائیوں آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہے کہ مطلب ندیم کریانا شاپ اور بریکٹ میں لکھا بریلوی یا پھر سلیم بریکٹ میں لکھا ہوا دیوبندی یا پھر کوئی علوائی کی دکان بریکٹ میں لکھا ہوا ایلی ادیس یا پھر کوئی اور دکان جس کے بریکٹ میں لکھا ہوا جعفری بلکل دیکھا ہو کسی نا تو مجھے ضرور بتائے ایک دفعہ میں آپ کو بتاتا ہوں میں در سے نکلا آفیس جانے کے لئے تو پان کی دکان جعفری لکھا ہوا تھا بریکٹ میں دوسرے جو مکتب فکر کے وہ اپنی اپنی جو فرکے والے تھے یا پھر مذہب والے تھے جو بھی تھے وہ اپنی اپنی دکان کھلنے کا انتظار دل رہے تھے میں نے وہاں سے سگریٹ لی اور چل پڑا اب آگے گیا تو چنچی والا آیا اس پہ لکھا ہوا تھا بریل بھی بریل بھی سارے بیٹھ گیا میں بھی بیٹھ گیا میں نے کہا مقام پہ تو پہنچنا ہے کیا کرنا میں چل پڑا آگے گیا تو ہم لوگ اترے ایک دو دوسرے جو بریل بھی تھے وہ اترے اور باکی سارے چلے گا میں بھی اتر گیا بس تین سدار کرنے لگا بس آئی وہ دیوبندی تھی اس میں سارے دیوبندی چڑھے گئے تھے میں بھی چڑھ گیا اب جو دوسرے تھے وہ لوگ نہیں چڑھے میں جیسے تیسے کر کے اس طرح آفیس پہنچ گیا آپ لوگ بلوں گا یہ کیا عجیبہ پر بات کر رہا ہے کہ دیوبندی کی بس اور بریلوی کا رکشہ اور پانچ شاپ شیعہ کی یار ایسا کون کرتا ہے بلکل نہیں کرتے کاروبار میں کیونکہ اس میں آپ کا اختیار ہے آپ کا پیسہ لگایا آپ کا ٹائم لگتا ہے سب کچھ آپ کا لگتا ہے آپ کا اختیار ہے لیکن وہاں آپ اپنا فرقہ نہیں لاتے اپنا مذہب نہیں لاتے اپنا دین نہیں لاتے مسجد جو اللہ کا دھر ہے جو آپ نے اللہ کے نام پر وفت کر دیا لیکن اس میں آپ اپنے فرقہ واری یا ساری چیزیں لے آتے ہو کیونکہ آپ کے پانچ شاپ میں کوئی دوسرے فرقہ والا نہیں آئے گا یا مذہب والا نہیں آئے گا تو اس لئے ہاں لکھواتے نہیں ہو لیکن مسجد میں آپ اس لئے لکھواتے دھر آئے ہیں تو کوئی دوسرے فرقہ والا نہیں آئے تو مسجد آپ کا نہیں اللہ کا دھر ہے اس بارے میں ذرا سوچا کریں کہ آپ کئی پر انٹریو دینے چاہتے ہیں تو آپ یہ پوچھتے ہیں اپنے منیجر سے کہ آپ دیوبندی ہیں بریلیوی ہیں شیعہ ہیں سننی ہیں علیہ دیس ہیں کیا ہیں نہیں پوچھتے آپ کے پاس کوئی انٹریوی دینے آتا ہے اگر آپ کسی منیجر کی پوست پر ہو تو آپ اس سے پوچھتے ہو نہیں پوچھتے آپ کو وہ بندہ چاہیے تو جو کام کرے اور آپ کو وہ جو بھی چاہیے جو آپ کو پیسے ملے یہ ساری چیزیں آپ کی جو آتی ہیں ساری آپ کی صرف اور صرف مسجد پہ ہی آتی ہیں مسجد میں آپ لکھ دیتے ہیں تاکہ کوئی دوسرے والے نماز نہ پڑھیں تو آپ ذرا سوچیں اس پر آپ کو ثواب ملے گا یا پھر گناہ ملے گا آجی صاحب آپ نے اللہ کی راہ میں پیسے تو دے دی ہے تو پھر اس پر آپ کا کوئی اختیار نہیں آپ مسجد پہ کیا لکھیں مسجد پہ صرف اللہ کا حق ہے اور مسجد مسجد ہی رہتی ہے خیر میری بات کے جو بری لگی ہو تو بلے لگے آج میں کسی سے معافی کا تضبگار بلکل نہیں ہوں اللہ حافظ